اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے وہ خیریت ہے ٹھیک ہے خوش ہیں دوستو کل کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی حوالے سے مختلف خبریں آ رہی تھی آج جب میں نے صبح یہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کا پڑھا تو یقین کرو کہ مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ ڈاکٹر ہے یہ کوئی انسانوں کی ڈاکٹر ہے بھی صحیح کے نہیں ہے میڈیکل کی ٹیسٹ آئے ہے رپورٹ آئی ہے کہ نواز شریف کے جو پلیٹ لیٹس ہیں وہ چار لاکھ ہونے چاہیے تو وہ گر کے تو سولہ ہزار پہ پہنچ گئے ہیں اور سولہ ہزار کی بقیدہ رپورٹ ہے بعد میں بارہ ہزار بھی ہوئے لیکن سولہ ہزار کی بقیدہ رپورٹ ہے اور میڈم جو عاشق ہے وہ پی ٹی آئی کی آج کل عاشق ہے پہلے وہ زرداری کی عاشق تھی پھر پرویز مشرف کی بھی عاشق ہے تو فردوس عاشق آوان صاحبہ کہتی ہے کہ یہ سارا ڈراما اور فلم کے سین کا حصہ ہے کہ سکرپٹ کا حصہ ہے نواز شریف بڑے ہشاش بشات گاڑی میں جا رہے ہیں کارکنوں کو ہاتھ ہلا کے جواب دے رہے ہیں اور پہلے سے وہاں ٹائر موجود تھے جن کو آگ لگائی گئی پہلے سے وہاں جھنڈے موجود تھے اور وہ لوگ جو ہے نا وہ وہاں کیسے کٹھے ہو گئے تو اللہ کے بندوں دیکھو کتنی کامن سینس کی بات ہے مریم اورنگزیب نے یہ بات کی ہے کہ بھئی آٹھ بجے ڈاکٹر ادنان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ہسپتال فوری طور پر شفٹ کیا جائے ان کی جان کو خطرہ ہے تو اس کے بھی وہ نہیں کیا انہوں نے نو بج گئے دس بج گئے گیارہ بج گئے بارہ بج گئے چار گھنٹے تک ان کو نہیں کیا گیا جبکہ وہ بالکل انتہائی مرنے والی قفیت میں آگئے تو مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہم نے یہ پھر سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیلائی کہ بھئی نواز شریف کو ہسپتال منتقل نہیں کر رہے اور وہ تو مرنے کے قریب ہو گئے وہاں پہ پھر جنیت سفتر گئے شباہ شریف گئے کارکنان گئے سارے لوگ گئے اور یہ چار گھنٹے میں یہ سارے لوگ پہنچے ہیں جو میڈم وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سکرپٹ کا اور فلم کا حصہ نواز شریف کو کچھ بھی نہیں ہوا تو پہلے تو یہ کلسوم نواز کے حوالے سے بھی یہی لوگ کہتے تھے کہ اس کو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہ بیچاری فوت ہو گئی تو ان کو مر کے ہی یقین دلایا جا سکتا ہے کہ جب مر جائے تو ان کو یقین آئے گا ڈاکٹر سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹیں کہہ رہی ہیں رپورٹیں کہہ رہی ہیں اور فردور عاشق آوان صاحب کا یہ بیان کہ یہ سب ڈراما ہے فلمی سین ہے اور سکرپٹ کا حصہ تھا کوئی نواز شریف بیمار نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ بیان بنتے بھئی تم اگر ہمدردی کا بیان نہیں دے سکتے اس کی صحت کے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں بول سکتے تو کم از کم خموش تو رہو خموش تو رہو کم از کم کہ بھئی چلیں جی کچھ اوپر آپ نمک زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں ان کے سارے خاندان کو رات کو نید نہیں آئی کہ نواز شریف کی حالت غیر ہو چکی ہے سولہ ہزار پہ تو بندہ فود ہو جاتا ہے بارہ ہزار پہ فود ہو جاتا ہے بلکل اس کے قریب ہو جاتا ہے تو ان کو فوری طور پہ ڈاکٹروں نے ایڈمیٹ کر لیا ہے اور ابھی بھی صبح حسین نواز کا بھی بیان آیا ہے اور اس کا کیپٹن سفدر کا بھی بیان آیا ہے کہ اس میں ہمیں اندیشہ ہے کہ زہر دیا گیا ہے کیونکہ پلیٹس لیٹس اتنے کم نہیں ہو سکتے ڈینگی کی رپورٹ بھی نیگٹیو آ گئی ہے ڈینگی نہیں ہے ڈینگی میں ہی صرف یہ ہوتا ہے ڈینگی نہیں ہے تو پھر دوسرا رات ہے زہر کا ہے تو یہ الزامات لگ رہے ہیں اور نواز شریف کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے اور یہ جو فردوس آشکوان کا بیان ہے میں اس کی جو ہے نا وہ مضمت کرتا ہوں اور میں فردوس آشکوان کو کہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نہ بنو اور جو حقیقت ہو اس کو بیان کیا کرو اب وہ بیمار ہے تو آپ حقیقت ہے اس کو کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو سید دے یہ لفظ بولنا چاہیے آپ نے کہا نہیں یہ ڈراما ہے یہ فلمی سین کا حصہ ہے یہ سکرپٹ ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان کی جو اس طرح کے وہ بیانات دیتی ہیں اور بڑھ جڑ کے حکومت کا دفاع کر رہی تھی چاہے حکومت میں کہتا ہوں آج کوئی بھی غلط سے غلط غیر قانونی آرڈر کر دینا تو فردوس آشکوان سب سے پہلے اس کی دفاع کے لیے آ جائے گی Thank you very much sir